اسلام علیکم بولیز و خوش آمدید میں ہوں شہر جیل ارشاد یہ بھی کہا کہ ابھی تو دھرنوں کا اعلان کیا ہے ہرتال کا آپشن ابھی باقی ہے دیچوک اور پارلیمنٹ کا آپشن بھی کھلا ہے جب ہرتال ہوگی تو ساری فیکٹریاں بھی بند ہوں گی وزیراعظم پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف صاحب ہمارا موڈ سمجھ لیں ریلیف لینے آئے ہیں مطالبات کو مان لیں اسی میں بھلائی ہے ہم حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے کنٹینرز ہمارا راستہ نہیں روک سکتے یہ چاہتے ہیں کہ آئی پی پیس کا دھندہ چلتا رہے اس کو اپنا فرض سمجھا ہے کہ ہم پچیس کرون درگوں کی ترجمانی کریں آپ نے دیکھا ہے کہ شدید بارش میں بھی لوگ موجود رہتے ہیں اور آج انشاءاللہ خواتین کا ایک تاریخی دھرنا بلکہ جلسہ عام ہوگا کسی مری روڈ پہ ہوگا لیکن مجھے افسوس ہے کہ لاہور میں جو پنجاب کا کیپیٹل ہے وہاں پر خواتین کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے کہ چاروں طرف سے ناکبندی کر کے انہیں روکا گیا ہے اور انہیں روانگی کے لیے ان کے راستے روکے گئے ہیں گھر میں جب بجلی نہیں ہوتی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو خاتون ہی مگرتی ہے لوگ دو دو مگت نہیں ہوتے اور پھر اس کے اوپر بجلی کا پل جب آ جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو سیلری سے بھی زیادہ تنخواہ سے بھی زیادہ پل آ گیا ہے تو لوگ تنگ ہوتے ہیں یہ نکلیں تو ایک طرف تو آپ دعوے کریں ہم خواتین کی امباؤرمنٹ کے کام کر رہے ہیں لیکن یہ سارے کام اخباروں کے اشتہار میں ہوتے ہو عملا جب خواتین اپنی امباؤرمنٹ کے لیے نکلیں تو آپ ان کے راستے میں پڑیں یہ قطن مناسب نہیں ہے میں حکومت کو وان کرتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں یہ بس دلانہ حرکتیں ہیں یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے مہنگائی اور اوور بلنگ کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان آج ایک مرتبہ پھر سے مذاکرات ہوں گے حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کے بعد آئندہ کلاحی عمل تیہ کیا جائے گا مطالبات کی ادم منظوری پر جماعت اسلامی دھرنے کو توسیدے گی ادھر ملک بھر سے مزید کارکنان آج دھرنے میں شامل ہونے جا رہے ہیں جبکہ جماعت اسلامی خواتین ونگ کے جانب سے آج مری روڈ پر پاور شو ہوگا لاہور پولس نے جماعت اسلامی کی خواتین کارکنان کا قافلہ رکھ لیا راول پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھے روز میں داخل کارکنوں کی بڑی تعداد دھرنے میں موجود ہے دوسری جانب پنڈی میں مستدار بارش کے باعث دھرنے کے شرکہ کو مشکلات کبھی سامنا ہے جماعت اسلامی کے کارکن بارش سے بچنے کے لیے لیاقت باغ اور میٹرو فلایور کے نیچے بیٹھ گئے ہیں مزید کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں بولنے اس کے نمائندے ملک سعید عوان سے سعید بتائیے گا کارکنان کا کیسا دوشہ خروش دیکھ رہے ہیں آپ جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھے روز میں داخل جاری ہے اور شدید توفانی بارشوں کے باوجود کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جماعت اسلامی کی جانب سے مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ اتجاجی دھرنا دیا گیا ہے اور جو کہ آج چوتھے روز داخل ہو چکا ہے اب سے کچھ دیر پہلے جماعت اسلامی کے امید آپ نے نئیم اور امان کی جانب سے پر کانپس کی گرون کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آج چونکہ خواتین کا یہاں پر ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے تو خواتین کو روکا جا رہا ہے یہ حکومت کی اچھی چیز نہیں ہے کہ خواتین کو روکا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ خواتین جو ہیں ہمارے معاشر کا حصہ ہیں ان کو جلسے میں آنے کی اجازت دی جائے اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو ہم نے اپنے مطالبات بتا دیا ہے اب حکومت کا آگے جیند ان کے پاس ہے کہ وہ فیسا کرے کہ ہمیں دھرنے سے اٹھانے ہیں اور اب ایک افسوس نا خبر شامل کریں گے بجلی کے بل عوام پر بجلی بن کر گرنے لگے ہیں گجرہ والا کی رہائشی خاتون کا بل زیادہ آ گیا خاتون نے نالے میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ورسہ کے مطابق رضیہ بی 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 مار تھی علاق چل رہا تھا گھر میں جو پیسے تھے اس کا بل عدا کر دیا بجلی کا بل یا موت کا پروانہ بھاری بھرکم بل ایک کے بعد ایک قیامت ڈھانے لگے عوام سے جینے کی رہی صحیح امید بھی چھین لی گجرہ والا میں ایک اور دلخراش واقعہ سامنے آ گیا آپریشن کے پیسے بجلی کے بل میں عدا ہونے پر دلبرداشتہ خاتون نے نالے میں چھلانگ لگا دی اور زندگی کا خاتمہ کر دیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں خاتون کو نالے میں چھلانگ لگاتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ بیٹی بچانے کی کوشش کرتی ہے بیٹی نے بتایا کہ دس ہزار کا بل آیا تھا آپریشن کے پیسے بجلی کے بل میں عدا کرنے کا معلوم ہونے پر والدار دلبرداشتہ ہو گئیں اور نالے میں کود گئیں گریب اور متوسط طبقے پر بجلی کا بل بجلی بن کر گر رہا ہے بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل اور اب ماں کی خودکشی ریاست کے لیے لمحے فکریا ہے اگر جلد حل نہ نکالا گیا تو ایسے واقعات میں تیزی سے اضافے کا خدشہ ہے سجاد ڈار بول نیوز گجرانوالا چیرمن ہولسل گروسری اسوسیشن عبدالروف ابراہیم بنے دنیا بول ہے کہ مہمان کہا آئی ایم ایف کے شرائط کا شکار اشراف کے نہیں عوام ہو رہے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ایک کے ایک کلو دال لینے والا جو ایک پاو پر آ گیا ہے کہا ہاتھ پاؤں جوڑ کر کہتا ہوں حکومت کو عوام کے لیے سوچنا ہوگا ایک عام آدمی کی تنخواہ پینتیس ہزار ہے جبکہ اس کا بجلی کا بل بیس ہزار آ رہا ہے ایسے میں عوام کا کیا بنے گا ستر پلیس اسی پلیس چلے آتا ہے کون سا بیپار کرے گا اور جو ایمپلائیز ہیں ان کی تنخواہیں پچیس تیس ہزار میں تو خودکشی کر سکتا ہے ہوا کھا سکتا ہے پانی ہے نہیں بجلی ہے نہیں یہ کس طرح کا علمیہ ہے یہ علمیہ آئی ایم ایف کے جو یہ وزیر خزانہ جو اعلانات کرتے جا رہے ہیں وہ تو ملک کے بلکل ہی خلاف ہے اور غریب آدمی تو اس میں صرف خودکشیاں کر رہا ہے آپ اشرافیاں جتنی بھی ہے کیا ان کو پر تو ریایتی ریایت ہے دالیں اور یہ چاول وغیرہ جو آدمی ایک کلو لیتا تھا وہ پاؤ لے رہا ہے اب وہ ایک کلو میں چالیس آدمی کھا لیتے ہیں جو تقریباً چار پانچ دن کا ان کا کام ہو جاتا ہے اب وہ پاؤ پہ آگئے ہیں اور اب کوڑے پر بھی ٹیکس لگے گا جی ہاں پنجاب میں کوڑے پر ٹیکس لگانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئے ہیں 36 ازلہ ہیں جن کی 110 تحصیلوں پر کوڑا ٹیکس لگے گا دہی اور شہری علاقوں کے رہائشی افراد کے ساتھ چھوٹے اور بڑے کاروباری حضرات بھی اب ٹیکس ادا کریں گے دہاد میں چھوٹے کاروبار اور دکانوں پر 300 درمیانے درجے کے کاروبار پر 700 روپے ٹیکس آئید کیا جائے گا جسٹس ریٹائرڈ سردار تاریخ وسود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاخیل نے سپریم کورٹ کے اڈھاک ججز کے طور پر حلف اٹھا لیا جف جسٹس قاضی فازیسہ نے فازیسہ نے حلف لیا صدر مملکت آصف علی زردار نے اڈھاک ججز کی تیناتی کے منظوری دی تھی دونوں ججز کو ایک سال کے لیے سپریم کورٹ کے اڈھاک ججز کے طور پر تینات کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی نے وزیرالہ کے پی سے استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وزیرالہ کے پی علی امین اگر صوبے کے حالات ٹھیک نہیں کر سکتے تو استیفہ دے دیں وزیرالہ نے یہ بھی کہا کہ گورنر کی وجہ سے انہیں ذہنی کوفت اٹھانا پڑ رہی ہے اس لیے ہر جانے کا نوٹس بھیجا ہے وزیرالہ کو آفر کرتا ہوں کہ سندھائیں وہاں ان کا ذہنی علاج مفت کراتا ہوں عظم استحکام آپریشن پر تمام سیاستی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہتے تھے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیرالہ نے آپریشن سے اختلاف نہیں کیا امن و امان کی صورتحال خراب ہے ہم بھی آپریشن نہیں چاہتے لیکن امن و امان پر کوئی سیاست نہیں کر رہے آپریشن کے بغیر حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی آپشن ہے تو آپ بتا دیں پاکستان سٹوک ایکشینج میں تیزی کا روجان ہنڈر اینڈیکس میں 732 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کے گیا اینڈیکس 78,953 پوائنٹس پر پہنچ گیا گزشتہ ہفتے کے آخری روز کاروبار کے اختتام پر اینڈیکس 69,033 کی سطح پر بند ہوتا پاکستان سٹوک ایکشینج میں تیزی کا روجان دیکھا جا رہا ہے ہنڈر اینڈیکس میں 732 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کے گیا انڈیکس اٹھتر ہزار نو سو تریپن پوائنٹس پر پہنچ گیا گزشتہ ہفتے کے آخری روز کاروبار کے اختتام پر انڈیکس اٹھتر ہزار تیس کی سطح پر بند ہوا تھا اور اب آپ کو بتائیں کہ سٹیٹ بانک کی جانب سے آج مونیٹری پولیسی کا اعلان کیا جائے گا آئندہ دو مہاں کے لیے مونیٹری پولیسی سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا شرح سود میں کمی متوقع ہے جبکہ سروے کے مطابق ساتھ فیصد کاروباری حضرات نے کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے